سردیوں کی صغات مونگ ڈال اور گوشت بنے گا آج اور بہت ہی مزے گا یہ سالن لگتا ہے سپیشلی سردیوں میں اس لئے فٹا وٹ سے بنے گا آپ کے لئے ریسپی بنائی جے اس کے لئے مونگ ڈال میں آپ کو دکھا رہی ہوں گا آپ لوگوں کو فتہ نہیں ہوتا کہ کونسی ڈال ہوتی ہے تو یہ ہے ثابت ڈال ہوتی ہے جو گرین کلر کی نا چلو جی اس کے لئے ہمیں چاہیے گوشت سب سے پہلے ہم چڑھا لیں گے آپ نارمل طریقے سے گوشت پانی اس میں ایک درمیانی پیاز ڈال دی ہے میں نے ایک ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ہے ایک کلو تقریباً یہ بیف ہے نمک مرچ اور حلدی ایک ٹی سپون نمک دو ٹی سپون لال مرچیں آدھا ٹی سپون حلدی ٹھیک ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک مرچ زیادہ کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اس کو ہلکی آنچ بھی آرام سے گلنے دیں گے گوشت کو ٹھیک ہے اور اب جو گل چکا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی ایک بڑا ٹی مارٹر ایک ٹیبل سپون ہری مرچ کا پیسٹ اور میں نے آنچ تھوڑی تیز کر دیا کیونکہ گوشت گل چکا ہے لیکن ابھی تھوڑا سا پانی ہے اس میں تو اس لئے اب ہلکی آنچ تیز کر دی گئی ہے تاکہ پانی بھی خوشک ہو جائ گوشت کا اور ٹیماتر کا بھی پانی خوشک ہو جائے اس کے ساتھ ہی میں نے مونگ دال کو چولے پچڑھا دیا ہوا تھا یہ دیکھیں یہ آدھا کلو مونگ دال ہے جو کہ اچھے سے گل چکی ہے اور صرف ٹائم بچانے کے لئے میں نے اس کو الگ سے گلائیا ورنہ جب گوشت بھون لیں تو آپ اس میں ڈال دیں گے تو تب بھی یہ کام ہو جائے گا چار ڈیبل سپون گھی ڈال ہے میں نے گھی آئل جو بھی آپ یوز کرتے ہیں میں نے دیسی گھی یوز کیا ہوا ہے گھر کا بنا ہوا جو کہ میری احساس بناتی ہے ماشاء اللہ اور سیل آر بھی کرتی ہیں ڈسکرپشن میں لنک ہے اگر کوئی انٹرسٹیڈ ہو تو یہ دیکھیں صرف ہے دس سا گوشت ہم نے بھون لیا ہے ٹھیک ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی مونگی کی ڈال جو میں نے آلریڈی گلائی بھی تھی ضروری نہیں کہ آپ آلریڈی گلائیں آپ اس ٹیج پہ بھی ڈال ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کو پینتیس سے چالیس منٹ تک پکنے دیں گے جب تک ڈال گل جائے ٹھیک ہے تو میں نے صرف ٹائم سیف کرنے کے لیے اس کو ایسے کیا اب یہ دیکھیں اب میں اس کو کوئی دس کا منٹ پکنے دوں گی درمیانی آنچ پہ ہلکی آنچ پہ تاکہ یہ نہ زرہ مکس اینڈ میچ ہو جائیں سارے فلیورز اور اس کے بعد زبردست سمونگ ڈال گوشت ہو جائے گا ریڈی یہ دیکھیں آفٹر ٹین منٹ سبردست کیا لکھ ہے اس کے اوپر آپ مزید مکھن ڈال سکتے ہیں دیسی گھی ڈال سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی مزید لگتی ہے اور چاول کے ساتھ بھی اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے دونوں چیزیں گرم ہوتی ہیں تو سردیوں کے لیے تو بیسٹ ہے اور بہت انجوائے کریں گے آپ اس لئے سردیوں میں ہی بنا کے کھا لیں اس کو گرمیوں میں بھی آپ بنا کے کھا سکتے ہیں لیکن ویسا ٹیسٹ نہیں آت جیسا سردی میں آتا ہے اب جس نے پہلی بار ٹیسٹ کرنا ہے نا وہ تو اس کو جب ٹیسٹ کرے گا تب بھی پتا چلے گا کیونکہ یا را پیا جانے یا واپیا جانے تو میں جتنی بھی تعریفیں کرلوں آپ کو نہیں سمجھائے گی جب تک آپ اس کو خود چکھیں گے نہیں ہے and it is very very tasty ضرور ٹرائے کریں اس کو اب آپ جلدی سے لائک کریں گے میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں گے میرے چینل کو جنہوں نے کیا ہوا کمنٹ میں ضرور بتائیں گے کہ آپ نے کبھی ٹرائے کیا ہے مونگ چلو جی کلے کار زبردستی ریسیبی کے ساتھ آپ سے ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ